بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلہ 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 وعلا رسولہی الکریم وعلا آلہی وآصحابہی اجمعین ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہو اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب رسول نجم ہیں اور نا عطرت رسول اللہ کی تمام ناظرین اور سامعین کے سامنے اس وقت حاضر ہونے کا ایک خاص بس مقصد یہ ہے کہ میرے ایک ویڈیو جو میں نے ناظرین جلائی دوہزار چوبیس ظلِ کلغام کے ایک پروگرام کے دوران جو وائرل ہوا ہے اس ویڈیو میں میں محرم الحرام کے حوالے سے گفتگو کر رہا تھا تو دوران گفتگو میں نے اہل سنت والجماعت کو مخاطب کیا ہے کہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک محرم میں گم یا ماتم کے نیت سے کالے کپڑے پہنا جائز نہیں ہے اور چونکہ یہ نظریہ اہل سنت والجماعت کا ہے اور اس پر یہ موقف ہے اہل سنت والجماعت کا یہ میری کوئی ذاتی رائے ہے نہیں جو اہل سنت والجماعت کے معتبر مسلم مدلل کتب سے جو ثابت ہے وہی میں نے وہاں پہ بیان کیا ہے بغیر کسی کمیونٹی کا نام لیے ہوئے میرے مخاطب صرف اہل سنت والجماعت تھے ایک مسئلہ میں نے بیان کیا ہے اور اس ویڈیو کو بلا وجہ وائرل کر کے کچھ حضرات اس کو ہوا دیا اور ایک ماہول کو خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے میری گزارش ہے تمام حضرات سے آپ ویڈیو کو بازدبتہ اچھے طریقے سے سنیں اور دیکھیں اس میں میں نے کسی کمیونٹی کو ٹارگٹ نہیں کیا ہے اور بالخصوص جو شیعہ حضرات محرم کے مہینے میں سیاہ لباس پہنتے ہیں ہم نے اس کی کبھی مخاطبت کی نہیں تو لہٰذا بلا وجہ اس کو کسی خواست کمیونٹی کی طرف منصوب کرنا یا شیعہ حضرات اس کو آپ اندرہ منصوب کریں گے ان کا اپنا نظریہ اس حوالے سے اپنا موقف ہے وہ کر سکتے ہیں تو لہٰذا میری گزارش ہے کہ اس بات کو ہوا دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ماحول کو خراب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس ویڈیو کو اچھے طریقے سے آپ سنیں تو یہ مسئلہ جو میں نے بیان کیا متفقہ مسئلہ ہے حضرات کے نظریر باقی جنہی بھی حضرات جنہوں نے کچھ نیوز جو سوچل میڈیا پہ بھی وائرل ہوئی ہمارے بارے میں کوئی فکر منہونی کی ضرورت نہیں ہے ابا میں نے سنت سے میری گزارش ہے میں الحمدللہ آپ کی دعاوں سے خیر و حفیت سے اور دینی دعوتی تبلیغی کام میں مصروف ہوں الحمدللہ آپ دعا کریں اللہ اللہ خیر السلام علیکم